اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور صاف ڈیجیٹل اور میں ہوں شوال شبیر مینہ ملک کی ماہرہ پر کڑی تنقید خلیر الرحمن کا جواب ادھکارہ ماہرہ خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کچھ ایسا لکھ ڈالا جو نظریات اختلاف کی بجائے ذاتی مقاسمت ظاہر کرتا ہے خاتین کی عالمی دن آٹھ مارچ کے موقع پر ماہرہ خان کراچی میں اور آٹھ مارچ میں شریک تھی ماہرہ نے اپنے پلیکارٹ پر بردری نہیں برابری چاہیے لکھ رکھا تھا مینہ ملک نے اسی پلیکارٹ کے ساتھ ماہرہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے نامناسب الفاس کے ساتھ ٹوئٹ کی ذاتیات کے علاوہ وینہ نے نام لیے بغیر اداکار فردوس جمال کے حوالے سے بھی ماہرہ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا جن کی تنقید کا جواب ماہرہ نے انتہائی مناسب انداز میں دیا تھا لیکن وینہ نے اپنے ٹوئٹ میں اس حوالے سے بھی غلط بیان ہی کر ڈالی وینہ کے ٹوئٹ پر تفسرہ کرنے والوں میں ڈراما اور فلم رائٹر خلیر رحمان قمر بھی شامل تھے جنہوں نے انٹرینمنٹ کو دیے جانے والے انٹرویو کا ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا میں نے ماہرہ کو بتایا تھا کہ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کیلئے آپ میری پہلی چوائس نہیں ہیں خلیر رحمان نے الزام آیت کیا کہ میں نے ماہرہ کو کاسٹ نہیں کیا تھا اسی لیے وہ اب عورت مارچ کی حمایت کر رہی ہیں وہ عورت مارچ میں شریک ماہرہ خان کے پلیکارڈ پر کوئی نامناسب نعرہ درج نہ تھا نہ ہی انہوں نے آج تک اس حوالے سے کوئی ایسا بیان دیا البتہ ماروی سرمت کے ساتھ خلیر رحمان قمر کے حالیہ تنازع کے حوالے سے ماہرہ کی شدید مضمت سامنے آئی تھی ماہرہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ٹی وی پر عورتوں کو برا بلا کہا کس وجہ سے اسے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے اس سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہیں ناظرین یہ بھی واضح رہے کہ فردوس جمال اور ماہرہ خان کا تنازع گزشتہ سال کے وسط میں نیجے ٹی وی کے مارننگ شو میں پیش آیا تھا مارننگ شو میں شریک فردوس جمال کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان ایک عام سی موڈل ہے ان کی عمر ایسی نہیں کہ وہ ہیروین کا کردار ادا کریں اس عمر میں ہیروین کے بجائے ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے میری بات اچھی لگے یا بری لیکن ماہرہ خان ہیروین نہیں ہے جواب میں ماہرہ خان نے اس اندازع فکر کو عورت کو دراؤنی سوچ سمجھنے والا مائنڈ سیٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے عورت خوبصورت اور با اختیار ہے انسٹرگرام پر اپنے ہاتھ سے لکھی تحریر کے ذریعے تنقید کا جواب دیتے ہوئے ماہرہ کا کہنا تھا کہ بطور ایک آرٹسٹ مجھے اپنے انڈسٹری پر فکر ہے سینئرز کے شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ جیسے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں اپنے سفر میں مجھے خود پر بھی فکر ہے میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا اور کبھی اس چیز سے ہار نہیں مانی کہ دوسروں کی نظر میں میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور انشاءاللہ میں یہ جاری رکھوں گی ماہرہ نے تنقید کے جواب میں اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتا ہے مزید لکھا تاکہ نفرت سے بھری اس دنیا میں پیار کا انتخاب کرنا چاہیے لوگوں کی رائے کو برداشت کرنا سیکھیں اور اپنی لڑائی اس مائنسٹ کے خلاف لڑیں کہ جو کامیاب عورت کو ایک دراؤنی سوچ سمجھتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے عورت خوبصورت اور با اختیار ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں تاکہ یہ انڈسٹری اور ملک آگے بڑھ سکے اصاف ڈیجیٹل سے پر وقت اتنا ہی سترہاں کی اپڈیٹ آسل کرنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل ہمارا چنل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنے قیمتے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ